اور اس وقت کی بڑی خبر کا رکھ کریں گے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی دیش میں بڑھتی گتے ویڈیوں کے بیچ ایک اور چنتہ کی خبر سامنے آ رہی ہے پاکستان سے بیتے پچیس سالوں میں ٹورسٹ ویزا پر لکنہو پہنچے اکتیس پاکستانی لاپتہ ہو چکے ہیں ان کا سراغ بھارت کی خوفیہ ایجنسیوں کے پاس بھی نہیں ہے ایسے میں دیش کی سرکشہ پر ایک بڑا خطرہ منڈرہ رہا ہے کسی کو بھی اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ آخر لاپتہ پاکستانی کہاں ہیں کس کام میں لگے ہیں ادھر ادھکاری اس پر کچھ بھی بولنے سے کترہ رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہ سبھی پاکستانی جس رشتہ داروں سے ملنے کے لیے لکنہو پہنچے تھے سرکشہ ایجنسیاں ان سے کچھ بھی جانکاری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں پرتال میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ لاپتہ لوگوں نے نہ تو بھارت پاکستان بورڈر پروس کیا اور نہ ہی دیش کے کسی ائرپورٹ سے پاکستان یا پھر کسی انہی دیش کے لیے فلائٹ لی ہے لہٰذا اس بات کی پشتی ہو چکی ہے کہ یہ سبھی لاپتہ پاکستانی دیش میں ہی موجود ہیں آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ یہ پاکستانی جاسوسی کے کام میں لگے ہو سکتے ہیں جو دیش کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اور اس پوری خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے صحیح یوگی امیتیش شواستف اس وقت ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں امیتیش ایک بہت بڑی چنتہ کی خبر یہ صاف طور پر ہے پچیس سالوں میں ویزا لے کر جو لوگ لکنو پہنچے ہیں لاپتہ ہو چکے ہیں کس طرح سے اس پوری بات کا اس پوری خبر کا خلاصہ ہوا ہے دیکھئے برکہ خاص طور پر نیوجل انڈیا نے جب پرتال کی ہے جس طرح سے لگاتار آئی ایس آئی کی دستک ہے وہ تپدیش میں دیکھنے کا ملہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فیجہ بات سے جس طرح سے آفتاب اللے کی گردتاری ہوئی ہے اور جتنی مہتنپور زانکاریاں اس کے پاس سے ملی ہیں اس کے پاس سے ہی تمام طرح جی سوال ہیں وہ کھڑے ہو رہتے ہیں اور ہماری پرتال میں یہ سامنے آیا ہے کہ تقریباً ایک تیس جو پاکستانی ہیں وہ پوری طرح سے لخنوں آئے تھے اور لخنوں آنے کے بعد سے ان کو زمین نگل گئی یا پھر آسمان خوا گیا کچھ بھی نہیں پتا چل پا رہا ہے اور سب سے بڑی حرام اور پرشان کرنے والی بات یہ ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کے پاس بھی زانکاریاں نہیں ہیں ایسے میں سوال کئی اٹھ رہے ہیں سوال کیونکہ دیش کی سرکشہ کو لے کر ہے اور سب سے بڑی بات حرام کرنے والی یہ ہے برکہ کہ جن رسطہ داروں سے یہ تمام پاکستانی ملنے آئے تھے ان رسطہ داروں کو بھی پوری طرح سے جانکاریاں ہیں وہ لائیو تمام جو سرکشہ ایجنسیاں ہیں جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ نہیں نکلوا پائی ہیں اپنے آپ میں کئی سوال کھلے کرتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی نہ ہی پاکستان ماپس جوٹے ہیں نہ ہی کسی اور ندیش گئے ہیں تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ پاکستانی جو ہیں وہ لکھنوں اور پورے دیش بھر میں رہ کر پاکستان کے لیے جاسوسی تو نہیں کر رہے ہیں اور اگر ایسا اور امیتیش ان کتیس لوگوں سے جڑی ہوئی جو جانکاری اب تک مل پائی ہے کون ہے یہ کتیس لوگ جو لکھنوں پہنچے تھے اور اب لا پتہ ہیں اور یہ جانکاری نہیں ہے کہ کہاں پر ہیں نہ باہر گئے ہیں نہ کسی اور دیش گئے ہیں کیا ان کتیس لوگوں کے بارے میں کسی طرح کی جانکاری مل پائی ہے دیکھئے برکہ یہ جو ایک تیس لوگ ہیں جو پاکستان سے ٹوریسٹ بیجا پر لکھنوں آئے تھے اور اس کے بعد سے اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئے تھے اور یہ الگ الگ لوگ ہیں اور جو پچھلے پچیس سالوں کا یہ ریکارڈ ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تیس پاکستانی آتے ہیں ہندوستان لکھنوں آتے ہیں اور یہاں پہ آکے گم ہوئی آتے ہیں اور چوکانے والی بات یہ ہے کہ ہماری جو سرکشہ ایجنسیاں ہیں جو جانچ ایجنسیاں ہیں ان کو کوئی پوختہ جانکاریاں تک نہیں ہیں تو جاہر سی بات ہے کہ اب یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ یہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ کہیں پاکستان کے لیے ہندوستان کے دو جاسو چیز ہونے کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لائن اپ کنٹرول یا پھر کسی ارنے دیش میں یہ واپس گئے بھی نہیں ہیں جبکہ اگر پروسس آپ کو بتائیں ہم برکھا تو اگر کوئی پاکستانی یا کسی بھی دیش سے کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو لائیو آفیس میں ریپورٹ کرانی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو لائیو کے جو عذیکاری ہوتے ہیں اس عذیکاری اس آدمی پر مانٹنگ کرتے ہیں اور جب واپس ہو جاتا ہے تو اس کی بھی ریپورٹ لائیو آفیس میں ہوتی ہے اس کے بعد سے وہ ریپورٹ گری منترال کو جاتی ہے بیدیش منترال کو جاتی ہے لیکن امیتیش جائر سی بات ہے کہ یہ بہت گمبیر سبسیا ہے یہاں پر اور جو عذیکاری گھن ہیں وہ بھی اپنی طرف سے کسی طرح کا جواب نہیں دے رہے ہیں لیکن ان کے جواب نہ دینے سے یہ سبسیا کہیں بھی کم گمبیر نہیں بن جاتی ہے بہت بہت شکریہ امیتیش اس تمام جانکاری کے لیے